بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرام کھیل کے ساتھ کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیکل کے شوہ میں محسن علی حضر خدمت ہے اور آج ہم موجود ہیں پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں آج جتنے آپ کو کھلانی نظر آ رہے ہیں چاہے شداب خان ہو چاہے بابا رازم ہو چاہے آپ نواز کو دیکھ لیں چاہے آپ اماد وسیم کو دیکھیں یا جس کا بھی آپ نام لیں محمد رزوان کو آپ دیکھ لیں شان مسود کو آپ دیکھ لیں امام الحق کو آپ دیکھ لیں شان شاہ فریدی کو آپ دیکھ لیں جس جس کا آپ نام لیں گے اس اس کا دیریکٹلی جو کنیکشن ہے وہ اس شخصیت کے ساتھ ہوگا تجربے کی میار کی پرافیز کی کوئی کمین کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو پچھلا دور آیا تھا جس میں ایک کرکٹر ٹرن پولیٹیشن پرائم منسٹر بنا تھا اور اس میں جو سپورٹس کے ساتھ اور سپیشلی کرکٹ کے ساتھ جو مزاق اور کھلواڑ ہوا تھا اس کا شکار یہ بھی ہوئے تھے میرے ساتھ موجود ہیں ماسٹر کرکٹ کوچ لیول فور کو کہتے ہیں جی ماسٹر کرکٹ کوچ سب ہی ازر صاحب جن کو جو ویسے تو کسی تعریف کے متاج نہیں پاکستان کی جو وومن ٹیم تھی اس کے ساتھ ورلڈ کپ میں دوزار سترہ میں انگلینڈ میں یہی گئے تھے سبھی صاحب اور بہت ہم قریب آگے تھے کئی ٹیموں کو ہرانے کے لیکن کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا وہ بھی ان سے پوچھیں گے قیدی آزم ٹروفی نہ صرف پنڈی بلکہ کے پی کے لیے بھی جیتے تھے اس کے علاوہ یہ جو آپ ٹی ٹوینٹی کپ دیکھتے ہیں سپر ایٹ وہ بھی دوزار گیارم بارہ کے سیزن میں فیصل آباد میں پنڈی کو جتوانے والے کوچ یہی سبھی ازر صاحب دے السلام علیکم جی والیکم السلام محسن بھائی بہت شکریہ آپ کا اور پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات کہ ایک کیپٹل ٹی وی سے بہت زبدست پروگرام آپ شروع کرنے جا رہے ہیں کھیل کے نام سے اور مجھے امید ہے کہ جس طرح کی آپ کی پرسنیلٹی ہے جس طرح کا آپ میند کرتے ہیں تو یہ پروگرام میرا خیالہ آنے والے وقت میں پاکستان کا ایک بہت بڑا ایک پروگرام ہونے والا ہے سبھی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا سبھی بھائی آپ نے ساری زندگی پہلے فرسٹ لاس ڈیڑھ سو سے بھی زیادہ میچز کھیلے انگلینڈ میں بھی جا کے کھیلتے رہے اس کے بعد برائیڈ ان بٹر آپ کا کرکٹ تھا اور نہ بچھونا جو بھی آپ کہیں ساری زندگی آپ نے جو ہے وہ پاکستان کی خدمت کی پنڈی کی خدمت کی جہاں جہاں آپ کو بھیجا گیا وہاں وہاں انڈر نائنٹین کے ساتھ آپ آسٹریلیا گئے جیتے آپ یو اے ہی گئے جیتے مالدیو انڈر ٹونٹی فائیب کپ آپ جیتے وومن کرکٹ کے ساتھ گئے اور ڈمیسٹک کا تو کوئی ٹائٹل ایسا نہیں ہے جو آپ نہ جیتے ہو تو ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ ایک ملک جس میں سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ یوت ہو اور وہاں دو سو سے زیادہ کرکٹر نہ آ رہے ہوں کیوں باقی سپورٹس میں آپ سے نہیں کہوں گا صرف کرکٹ تو کیا واقعی پاکستان میں ٹائلنٹ جو ہے ختم ہو گیا ہے یوت جو ہے ختم ہو گئی ہے کرکٹ جو ہے ختم ہو گئی ہے پلئر جو ہے نا پہد ہو گئے ہیں یا سسٹم کی خرابی ہے نہیں دیکھیں محسن بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے سسٹم کی خرابی ہے میں بالکل بھی یہ نہیں بات مانتا یا نہ میں یہ بات کہوں گا کہ ٹائلنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آنا بند ہو گیا ہے ٹائلنٹ is there لیکن جو پچھلا تین سال ہے میرا خیال ہے وہ پاکستان کی کرکٹ کا سیاہ ترین دور تھا جس میں کہ سب سے جو بڑی چیز تھی کہ کرکٹ کھیلنے کی جو اپورچونٹی تھی وہ پلئروں سے چھین لی گئی کہاں اٹھارہ فرس کلاس کی ٹیمیں کھیلتی تھی چھے ٹیموں پہ آگے نا صرف کہ فرس کلاس کے جونئر لیول پہ بھی جو آپ کے ایک سپلائی لائن ہے انڈر تھرٹین انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین ہر لیول کی کرکٹ جو ہے وہ بلکل چھے ٹیموں پہ آگی تو پلئر آنا کیوں بند ہوگے پلئروں کے دل برداشتہ ہوگے پلئروں کے لیے اپورچونٹی جب کم ہوگی تو انہوں نے وہ کرکٹ کھیلنا چھوڑ دی اس کے بعد جو اے پاکستان کتنے سالوں سے جو دپارمنٹل کرکٹ تھی جو پاکستان کی کرکٹ کو ایک سہارہ دے رہی تھی اور پاکستان کی کرکٹ کرکٹرز جو تھے ان کو ایک اچھا روزگار تھا وہ ایک ویل سیٹل اپنے گھر کو چنانے کے لیے اگر وہ پاکستان نہیں بھی کھیلتے تھے تو کسی دپارمنٹ میں کرکٹ کے بعد بھی ان کو اچھی جوبز مل جاتی تھی تو ایک یہ وہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا میرا خیال ہے اس کے وجہ سے پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ کافی جو ہے نا پچھلے تین چار سالوں میں وہ نیچے ڈاؤن کی طرف گئی ہیں جو سسٹم منایا گیا جو پھر کوچز لگائے گئے جو ڈومیسٹک رکٹ کو رن کر رہے ہیں تو بہت ساری ایسے فراس تھے کہ جہاں پہ میرٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی اگر میں آپ سے کہوں کہ جی بڑا میرٹ پہ کوئی سلیکشن ہوئی ہے یا میرٹ پہ تو ہر لیول پہ انہوں نے پھر سب سے جو امپورٹنٹ تھی کلپ کرکٹ سارے پاکستان کی ڈسٹک اسوسییشن ختم کر دیں گی کلپ کرکٹ سیج رہی تین سال اب جا کے اس سال جو انہوں نے یہ کرکٹ کلپ کرکٹ کرائی ہے اس سے پہلے وہ تھی نہیں تو اس کے پھر ریزلٹ آپ کے پاس ایسے ایسے ہی آتے ہیں سبی سا بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ تھے انڈر تھرٹین انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین انڈر ٹوینٹی تھری اور زیاری بات ہے کلپ کرکٹ کلپ ٹورنمنٹ سارا کچھ ہم تو سخت جیسے ابھی جون میں آپ اکیڈمی بھی رن کر رہے ہیں آپ میچز بھی کرا رہے ہیں تو جہاں ہم جاتے تھے تیل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی یہ جو کرکٹر ٹنڈ پولیٹیشن جب یہ پرائی منسٹر آئے ہیں تو جیسے ایک عام آدمی کو آپ خود سپورٹس مین ہیں ہم سپورٹس مین تھے ہم ایک امید ہو چلی تھی کہ کرکٹ ہی نہیں تمام سپورٹس میں جو ہے پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر میں اب راج کرے گا تو کتنا بڑا آپ کے لیے شوق تھا کہ جناب پاکستان میں اگر آپ نے لگا نہیں تھا زہر عباد جعوید میاداد you can name it ایک سے ایک بڑا نام پڑھا ہوا تھا تو آپ کو کیا ضرورت پڑھ گی تھی کہ imported لوگ لائے جن کا dimensions کا نہیں پتا جن کو پاکستان کی cricket کا sports کا نہیں پتا تو کتنا آپ کے لیے یہ بڑا setback تھا نہیں دیکھیں یہ بہت بڑا setback تھا ایک تو دیکھیں جو چیئرمن اس وقت لگایا جب عمران خان صاحب پرائمیسٹر بنے تو نہ صرف کہ میں کہوں یا پورے پاکستان میں تھا کہ پاکستان میں at least cricket کو اور sports کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ boost ملے گا بہت زیادہ growth ہوگی بہت زیادہ playerوں کے لیے ایک اچھا تابناک مستقبل جو ہے نا نظر آ رہا تھا لیکن وہ اس کے بالکل الٹ ہو گیا اور cricket میں لے لیں سارے departmentوں کی sports ختم ہو گئی اور ایک دم سے اتنا زبدست ڈپ آئیس اور پھر جو چیئرمن لگائے ملے اسی سال کے اس بڑے کو کیا پتا کرکٹ کو کیسے چلانا ہے اور پھر وہ ایسا بندہ جو پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں رہتا ہی نہیں تھا تو اس کو پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کا پاکستان کی کرکٹ کلچر کا کیا پتا تھا کچھ پتا نہیں تھا جس کا نقصان ہوا اس کے بعد پھر ایک سیو بلا کے باہر سے لگا دیا جو صرف اپنی ایک پرسنل پروڈیکشن کر رہا تھا اپنی سیو بنا رہا تھا اپنے صرف رلیشن جو ہے نا دوسرے لوگوں کے ساتھ کرکٹر انٹرنیشنل لیول پہ وہ کر رہا تھا جس کا اس کو بھی پائدہ ہوا ہے جی ایم لگے آئی سیسی میں تو وہ اور پھر دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ بندہ وہ چیئرمن ہو یا وہ سیو ہو ایم ڈی ہو کہ جس کو پاکستان کی کرکٹ کا درد ہو محسن بھائی اگر آپ کو چیزیں ہار سے جیت سے اگر آپ کی فیلنگ ہی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی جو ہے نا پاکستان کی کرکٹ کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا اور یقین کریں کہ بہت زیادہ disappointment ہوئی بہت زیادہ جو ہے نا وہ نہ صرف مجھے پورے پاکستان کے جو کرکٹرز کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور پاکستان کے جو کرکٹرز جنہوں نے سپورٹ کیا اس پرانی گورنمنٹ کو تو وہ بھی سارے جو بڑے ڈسارڈنٹ ہوئے تھے سب سے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ساری زندگی گراؤنز میں گزاری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جب کوچ تھے ٹاپ ماسٹر فور اور آپ کو انعام یہ ملا کہ آپ کو بغیر بتائے کچھ کی ہے یہی جون کا مہینہ تھا دوزار انیس تھی آپ کو اور کچھ دوستوں کو اور کو ترمینیشن لیٹر جبکہ آپ نے یہ جب لیول فور ماسٹر کا ہوچ کیا تھا تو آپ ٹاپ پہ آئے تھے تو ٹاپ کا انعام جو ہوتا ہے وہ ٹرمینیشن ہوتا ہے دیکھیں ٹاپ پہ تو جو ایویشن ہوئی اپریل میں کوچیز کی پورے پاکستان میں میں نے ٹاپ کیا اپریل میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا میری کوچنگ آپ جیتے تھے اس سے پہلے پی شاور کے ذاتھے آپ کی پی 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 پ پھر اس کے بات جو ہے وہ فائنل ہم کھیلے ٹی ٹوینٹی کا دسمبر میں ملتان میں تھا اس سال میری پرفارمس ایسی تھی کہ مجھے پاکستان کا بیس کوچ کا جو آوارڈ پر انہوں نے کسی دور میں شروع کیا تھا شاید میں تو اس کی امید لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور پھر کاریم ٹرافی میں ہماری آتسٹینڈنگ پرفارمس تھی کتنے سارے پلیئر میری ٹیموں کے دولپ ہو کے انٹرنیشنل رکٹ پہ کھیلے تو وہ یہ اچانک سے صرف ایک پلیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی اور مجھے جو آنا کسی کی خواہر میں کہہ لیں یا کوئی پھر جب میں نے عربیٹیشن میں گیا میں نے وہاں پہ پوچھا بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو وکیل تفاصل بہت مشہور ہیں انہوں نے کہا جی کہ ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے لیکن ماسٹر اور سرورٹ رول کے تیت ہم انہیں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ چلے میں نے اس وقت مجھے ساتسفیکشن ہوئی کہ اٹلیسٹ میرے نہ کوئی کریکٹر اسیسنیشن ہوئی نہ میرے پہ کوئی کریپشن کیس تھا انہوں نے مطلب ہے اس کو اڈمائر ہی کیا کہ نہیں یہ بڑا ہارڈ ورکنگ کوچ ہے فارمسیز ان کی بڑی اچھی ہیں کوالیفائیڈ ہیں سارا کچھ ہے تو یہ بڑی ایک جو ہے نا اس کیریئر کے جہاں پہ میں اینڈ پہ آ رہا تھا تو بڑا شاکنگ تھا میرے لئے پاکستان کے لئے مطلب ویسے تو یہ اگر آپ سے میں کہوں تو سارا دن گزر جائے گا آپ بتاتے چلے جائیں گے یہ کیا یہ کیا یہ کیا لیکن مختصرا اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو پورا کیریئر ہے تقریباً ناٹ لیس دن فورٹی ائر جو ہے آپ نے کرکٹ کو دی ہے کیا آپ کی اچیومنٹس تھی از اے پلیئر سے لے کے از اے کوئی تک تاکہ ہمارے ناظرین کو پتا چلے کہ صرف عمران خان یا یا وید میادار یا زہیر اباس ہی نہیں اور بھی انسنگ ہیروز ہیں پاکستان میں نہیں دیکھیں ایٹی 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 ون میں میں نے کرکٹ سٹارٹ کی اور انڈر نائنٹین کھیلا اور تھوڑا سا پلائنگ ڈیز میں میں یہ کہوں گا کہ میں انفرچونیٹ تھا کہ ایٹی ون میں پاکستان جو انڈر نائنٹین کی ٹیم میں میں سلیکٹ ہو گیا بلکہ یہ رمیز راجہ ہمارے کپتان تھے انڈیا کا ٹور تھا اور ایک دن پہلے وہ ٹور کینسل ہو گیا وہ پاکستانڈر نائنٹین ہم نہیں کھیل سکے پھر فرس کلاس ٹرکٹ میں آیا ہے ایٹی سیون میں میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا وہاں پہ میں نے آؤٹ کیے ایک میچ میں میں نے افدی میچ ہوا اس کے بعد پھر ایک ون ڈے کی کال مجھے آنی تھی مجھے ہمارے پریزنٹ نے کہا جی کہ تیاراں پشاور کے ون ڈے میں آپ نے جانا ہے کھیلنے کے لیے تو وہاں پتا چلا جی کہ لاہور سے اسی مکرم کی کلب کا شکیل خان جو ہے وہ جا کے کھیل گیا وہ ایک میرے سیٹ بیک ہوا کیریئر میں اس کے علاوہ پھر بہت زیادہ ایسے موقع آئے پاکستان کے کیمپ ٹینڈ کیے لیکن نہیں کھیلا پھر نائنٹی سیون میں میں نے ڈیمیسٹک رکٹ سے جو ہے نا جب چھوڑا تو نائنٹی نائن میں پھر میں جو ہے کوچنگ میں آ گیا اور اس وقت سے اب تک میں کوچنگ میں انوال ہوں تو پاکستان کا کوئی بھی محسن بھائی میجر ٹورنمنٹ جو ہے وہ میں نے ایسا ہے کہ میں نے نا جیتا ہو ون ڈے پاکستان کپ مطلب انڈر نائنٹین کے بشمار ٹورنمنٹ پھر انٹرنیشنل ٹور پہ میں پاکستان انڈر نائنٹین پاکستان اے ٹیم پاکستان وومن ٹیم پاکستان ٹوئنٹی فائی پاکستان اے ٹیم ان سب کی جو ہے نا میں نے کوچنگ کی اور الحمدللہ بہت زیادہ ریزلٹس آئے اس کے علاوہ جو میں کہوں کہ جی کوچنگ میں میری جو سب سے اچیومنٹ ہے وہ ہمارے پلیئرز ہیں کہ جو میرے پاس سمجھ لیں کہ چھوڑے چھوڑے بچے آئے اور میری آنکھوں کے سامنے ہی میرے ساتھ کھیلتے مدلک میری کوچنگ میں گروہ ہوئے اور وہ پھر پاکستان کے سٹار بنے سب سے پہلا نام اگر میں لوں تو وہ شویب اختر کا ہے شویب اختر کو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم ایک ٹرائل لینے گئے سیٹلی ٹاؤن کالیج کے اندر تو وہاں پہ ایک بچہ ہے ویسے یہ ٹیپ بول کے ساتھ عام شوزوں میں کھیل رہا تھا تو یہ کوکبار صاحب تھے امپائر وہ مجھے لے کے گئے گیا میں سیکشن کرنی ہے کالیج کی وہاں پہ اس کو پک کیا پھر اس کے ساتھ پھر اندر نائنٹین اور پاکستان ہے نائنٹین پھر آپ کے سامنے سٹار پھر بہت زیادہ لمبی لسٹ ہے ایک پلیئروں کی سویل تنویر محمد آمد یاسر عرفات عمر امین ابھی شہداب ہے اہدر علی ہے اور عویز زیادہ عویز زیادہ عماد آزم بہت کافی سارے محمد لواز شہداب تو یہ سارے ایسے پلیئر ہیں کہ جو بلکل مطلب ہے بچپن میں آئے انڈرن سکسٹین سے یہ ساتھ کھیلے ان کو گروم کیا اور یہ پھر پاکستان کا سٹار بنے تو کوچنگ میں الحمدللہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے پاکستان کے لیے میں نے کافی زیادہ اچیویمنٹس کی اپنے ڈمیسٹک لیول پہ راول پنڈی کی کرکٹ کو بہت زیادہ جو بوس ملا بل پاکستان میں اس وقت چھوٹے شہروں کا اتنا کوئی نام ہی نہیں تھا کراچی اور لاہور ہی جو تھے ڈامینیٹ کرتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارے سٹار پاکستان کے جو ہے اس وقت پاکستان کا نام رزوان کا آپ نے نام نہیں لیا وہ آپ ہی کی انڈر جیتا ہے یہ جو لاسٹ بھی آپ پاکستان کا آپ جیتے تھے اس طرح تو پھر دیکھیں نا وہ لمبی لیسٹ ہے بابر آزم میرے انڈر نائنٹیم کا کپتان تھا آپ کے ساتھ ہی تھے آپ ہاں مصبا اے ٹیم کا کپتان تھا فیز یہ سارے جو ہے نا یہ کرکٹر جو ہے یہ سارے میری کوچنگ میں کھیل چکے ہوئے سبھی بھائی اتنا آپ نے پاکستان کرکٹ کو سرک کیا اور ہمارے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے آپ کلب میچوں پہ بھی آتے تھے ایون کہ آپ راتوں کو بھی اٹھ کے آ جاتے تھے صبح صبح بھی آ جاتے تھے جب آپ کو انہوں نے ایک اینر آپ کو ساتسفیکشن تھی آپ نے ایک کیس ان کے ساتھ لڑا وکیل نے ان کے مانا لیکن اویسلی وہ پولٹیکل تھی وکٹمائزیشن it has nothing to do with your abilities your skills یا آپ کی جو ایک ذات ہے جس میں کہنا چاہیے کہ ہر بچہ ہر بڑا آپ کی جو رسپیکٹ کرتا ہے جب آپ کی کام کی وجہ سے آپ کی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے تو سبھی بھائی کتنا مشکل تھا آپ کے لیے کہ اپنے آپ کو دوبارہ اکٹھا کرنا سمیٹھنا اپنے آپ کو اور اتنی بڑی اکاڈمی جو اس وقت راول پنڈی نہیں پاکستان کی بھی one of the top اکاڈمیز بن گئی ہیں باہر سے بھی بچے یہاں فقر محسوس کرتے ہیں کھلنے ہیں کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کے اس مشکل کیونکہ جب بندہ ٹوٹتا ہے جس نے ساری زندگی صرف کرکٹ 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 نہ بچے دیکھے نہ گھر دیکھا اور اس کے ساتھ یہ ہو جائے تو دیکھیں محسوس بھائی یہ ایک پتہ نہیں شاید اللہ تعالی نے مجھے ایک کچھ چیزیں ایسی تھی جو دکھانی تھی شاکنگ تھا دو تین چار مہینے میں بہت زیادہ شاک میں تھا بہت سٹرگل بھی کی بہت سارے دوست چھوڑ کے بھی چلے گئے بہت سارے دوست ساتھ رہے تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اچھے برے وقت میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کون دوست ہے کون آپ کے ساتھ جو اینا وہ ایسے مخلص نہیں تھا جو آپ کو ایسے ہی جو اینا ساتھ تھا تو بہت سارے لوگوں کی جو ایسے ہیں جنہوں نے میرا بہت ساتھ دیا اس میں سے ایک آپ بھی ہیں اور آپ کے ساتھ رضوان ایدر انہوں نے مجھے بہت زیادہ جو اینا مطلب بے قسم کا منٹلی پھر دوبارہ کیا آپ نے مجھے کا جی چینل شروع کریں پھر ہم نے اکیڈمی شروع کی پھر بہت زیادہ جو اینا میرے فیملی نے مجھے اس مشکل وقت میں بہت زیادہ سپورٹ کیا اور کچھ دوست بھی ایسے تھے پھر ایک دوست تھا میرا بہرین میں انہوں نے مجھے جب فون کال کی دو دو گھنٹے کی تو اس سے مجھے کافی زیادہ انکرجمنٹ ملی پھر میرے جو اینا کہہ لیں شکیل شیخ صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑا اس میں رول پلے کیا پھر دو تین دوست مجھے بہت ملے جنہوں نے میری ہر طرح سے بہت سپورٹ کی اس میں ایک نوید باسی ہے انہوں نے میرے بہت زیادہ جو اینا اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دی اور ابھی تک میرا ساتھ دے رہے ہیں ساجد شاہ صاحب ہیں اور اسی طرح کافی سارے نام ہیں لیکن ان لوگوں نے وہ نام کہا ہے سبی عظر صاحب جو آپ کا نا آفیس چھوڑتے تھے نا دروازہ چھوڑتے تھے ٹکٹے دے دیں پاس دے دیں بچوں کو اندر لے جائیں بچوں کو باہر لے جائیں وہ کہاں گے نام نہ لیں ویسے پوچھ رہا ہوں وہ کہاں گے وہ بس ہوا ہوگے وہ جو جس مطلب کے لیے وہ میرے ساتھ تھے دیکھیں اس چیز کا تو میں منٹلی آر وقت تیار رہتا تھا کہ یہ جب کرسی ہے تو یہ سارے ہیں لیکن جب کرسی نہیں ہوگی تو وہ پھر یہ ایک پاکستان میں سسٹم ہے اچھا کوئی ایسا بندہ ہو جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ صرف کرسی کے ساتھ ہے اور جو ہی کرسی اٹے گی یہ چلا جائے گا اور کوئی ایک ایسا بندہ جو آپ کا یہ خیال تھا کہ کرسی رہے نہ رہے یہ بندہ میرا ساتھ نہیں چھوڑ گیا ایسے تھے کوئی لوگ بلکل ایسے تھے جن جن کے میں نے ابھی نام لی ہے یہ ایسے لوگ تھے جلو ان پہ مجھے تھا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ دو تین نام ایسے بھی تھے جو میں لیوں گا نہیں لیکن جن پہ مجھے کم از کم یہ امید نہیں تھی کہ یہ مجھے چھوڑیں گے اتنی جلدی چھوڑ دیں گے تو یہ ایک مطلب ہے ایسا وقت تھا لیکن پھر محسن بھائی میں نے بہت زیادہ جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کروں جتنا شکر ادا کروں وہ کام ہے آپ جیسے دوستے دوستوں کی سپورٹ کے ساتھ پر اپنا چینل سٹارٹ کیا اس میں بھی بڑا اچھا مجھے رسپانس ملا پھر مین جو میرا جو تھا ٹارگٹ وہ اکیڈمی تھی صرف میرا جو ایک ویژن یہی تھا جو میں نے اتنے سال اس کرکٹ کو دیے ہیں تو وہ اب میرا ٹائم ضائع نہیں جانا چاہیے اس کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ کرنا چاہیے الحمدللہ یوم نیشنل پارک کے اندر ہم نے اپنی اکیڈمی بنائی ہے ہماری پانچ پچیز ہیں پورا ایک سیٹ اپ ہے شروع جو میں زہر سٹرگل کی لیکن الحمدللہ ابھی ہماری اکیڈمی جو ہے وہ پاکستان کا ایک برینڈ بن چکی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل ہی بہت زیادہ پلیئر جو ہے نا وہ پاکستان ادھر آئے ہیں میرے سے سیکھ کے گئے ہیں ابھی بھی پاکستان کے ٹاپ لیئر یہیں میں نام نہیں لوں گا ان کے لیے مشکل ہوگی وہ یہیں آگے پریکٹس کرتے ہیں یہاں جو بھی وہ فارغ ہوتے ہیں ان لڑکے یہاں پہ آتے ہیں کھیلتے ہیں یہاں پھر میرے ساتھ کرکٹس کرتے ہیں اور جو بھی میں ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں وہ میں کرتا ہوں ابھی اس سال بھی لاسٹ یئر بھی فورٹی ون میرے پلیئر جو تھے وہ مختلف سی 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 ایز میں کھیل رہے تھے جو سیٹی کرکٹسوسیشنز تھی دو میرے پلیئر لاسٹ یئر انڈر نائنٹین ورلڈ کب کھیل کے آئے تین میرے پلیئروں نے لاسٹ ملے فرس کلاس کا ڈیبیو کیا ایک طرف آپ کی نیشنل ٹیم کو ایک سن نوے کانوے سے زیادہ نظر نہیں آتے اور ایک طرف آپ پلیئر پر پلیئر دیتی گئے بالکل اور اللہ کا بہت میں اس میں شکر ادا کروں گا میرے ساتھ جو آنا میری اکیڈمی کے جو کوچز ہیں بڑے ڈیڈیکیٹڈ کوچز ہیں ٹھیک ہے ساد ہے اس میں اجاز مہربان ہے سمی اللہ ہے ان سب لوگوں نے میرے ہمارے اس وقت تین سیشنز ہوتے ہیں ایک صبح آٹھ بجے ہوتا ہے پھر چار بجے پھر ہمارا ایک نائٹ سیشن ہوتا ہے چھوٹے بچے ہماری لگی ہوئی ہیں پورا رمضان ہم نے لائٹس میں کی ہیں کافی انٹرنیشنل پلیئر بھی جو اس وقت رمضان میں فارق تھے وہ ہمارے پاس آکے کھیل رہے تھے اور جانا اور بس اب یہی ہے کہ جتنی جو جتنا بھی ڈیلیور کر سکتی ہیں وہ ہم کریں گے اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے تو اس کرکٹ کی اس پاکستان کی خدمت کرتے رہے گی گھر والوں نے سپیشلی بھابی نے نہیں کہا کہ کیا ساری زندگی تم نے ان کو دی ہے اور میں جتنا آپ کو جانتا ہوں کیونکہ فورچنیٹلی بچپن سے آپ کو دیکھا بڑے بھائی کے ساتھ آپ کو دیکھا کرکٹ ڈراؤنز میں دیکھا ہے پھر جب خود جنللزم میں پہلے ہم نے کرکٹ گھے لی پھر جنللزم میں آئے تو آپ کو دیکھا ہوئے اس لیے ہمارے لیے آئیڈیل تھے آپ لوگ تو نہیں منع کیا انہوں نے کہ بچھوڑو انہوں نے دیا گیا ہے تمہیں اور اصل میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی اکیڈمی یا دوبارہ بچوں کو بنانے کی ان بچوں کو آپ کی ضرورت تھی دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ہی میرا ویجن تھا کہ اکیڈمی تو پتہ ہے بہت زیادہ کھولی میں بھی ہیں پر پاکستان میں ہیں لیکن میرا یہ کلیم ہے پورے پاکستان میں کہ میرا پاس جتنے سکت کوچنگ سٹاف ہے تو سارا کے سارا کوالی فائیڈ ہے میرا فٹنس ٹینر ہے وہ بھی کوالی فائیڈ ہے تو ایک یہ مجھے بڑا جو ہے نا میرا مطلب مجھے ایک اچھی فیلنگ ہاتی ہے ابھی بھی ہم انشاءاللہ ایک دو کوچس اور رکھ رہے ہیں اور جائے تک گھر کی بہت زیادہ سپورٹ تھی بھائیوں کی بہت زیادہ سپورٹ تھی وائف کی فیملی کی بچوں کی تو زہر آپ ساری زندگی کرکٹ کو چاریس پنتالیس سال دے دیں اور تو کام ایسا تھا نہیں جو میں کر سکتا تو یہ ہی تھا تو اسی کے اندر ہی آپ جو ہے نا وہ بچوں کی خدمت کریں اچھا سبی بھائی یہ تو ہو گئے نا سارے میٹھے میٹھی باتیں ساری ہو گئی اب مجھے یہ بتائیں جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے جہاں میں غلط ہوں گا آپ روک دیجئے گا ان لوگوں کو پچھلے تین چار سال میں ذاتی دوستیوں کی وجہ سے پرموٹ کیا گیا یہ جو زاکر خان صاحب ہیں یہ ان کی پاکستان کرکٹ کے لیے یا کرکٹ بورڈ کے لیے کوئی ایک خدمت کو یہ ہو تو وہ آپ مجھے بتانا پسند کریں گے اگلا سوال پھر کروں گا خدمت پتہ ہے وہ جس کی کرتے ہیں نہیں وہ عمران خان کو چھوڑیں پاکستان کی کرکٹ انڈر نائنٹین پہ ڈومیسٹک پہ انٹرنیشنل کرکٹ جہاں جہاں انہیں لگایا گیا ان کے نہ صرف یہ ٹیکنیکلی فیزیکلی فلاپ تھے بلکہ اس کے علاوہ بھی وہ فائلیں بھری پڑی ہیں جب یہ آف ایر ہوتے ہیں صرف عمران خان انہیں بچاتے آئے ہیں تحریک ان کے انصاف نام رکھنے سے کیا انصاف پروائیڈ ہوا دیکھیں اگر آپ زاکر خان صاحب کی بات کر رہے ہیں تو زاکر خان صاحب میرا خیال ہے بیس پچیس سال تو جب سے کرکٹ ہم نے کٹھے چھوڑی تھی آرموز تو یہ بورڈ کے اندر ہیں اور ظاہر ہے وہ بورڈ کے امپلائیز ہیں کیا خدمت کیا کریں گے لیکن اپنی خدمت وہ اچھی کر رہے ہیں اچھی کر رہے ہیں نا اچھا مجھے یہ بتائیں ایک صاحب تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ تھی یہاں پہ آویسلی فرس کلاس بھی کھیلی اور ان کا بھی نام آتے آتے رہ گیا میں بات کر رہا ہوں جناب آصف فریدی صاحب کی جو امریکہ میں پچھلے زیادہ نہیں تو پچیس اٹھائی سال سے سیٹل تھے جیسے یہ گورنمنٹ آئی ان کے ذاتی تلقات تھے زاکر خان صاحب سے میں اس پلیٹ فارم سے چیلنج کر رہا ہوں ان کو بھی اور زاکر خان کو بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی شباز شریف صاحب اور جناب سارے ان کو جو کرکٹ سے تلق رکھتے ہیں کہ ذرا چیک کیجئے گا کہ جتنا بچوں کا بے پاک چاہنے ہی کلاب ہے صرف پنڈی میں جس کے بچے کھیلیں گے جس کے بچے پر موٹ ہوں گے بقیدہ گھالیاں وہ دیتے ہیں بدتمیزی وہ کرتے ہیں تو کیا ان کا پاکستان کے لیے خدمت تھی کہ پچیس سال ستائی کیا ہم کہتے تو یہ ہیں کہ کوئی ہم غلام ہیں اپسلوٹلی نرڈ تو غلام ہی تو بنے آپ تو اس بندے کو لاکے یہاں آپ نے لگایا نہیں دیکھیں نا صرف کہ آسف فریدی جن کا آپ نے ذکر کیا جہاں جہاں بھی اسوسییشنز یہ بنائیں گی وہاں فیوریزم ہوا پانچ لاغ روپے سی او کی تنخواہ آپ کو آپ نے اپنے پسندیدہ لوگ لگائے جن کا نہ کرکٹ ایڈمیسٹریشن کا کوئی سکل تھا نہ کرکٹ کی اندر ان کا کوئی اتنا بڑا کوئی نام تھا سوائے ایک اس میں ہمارے جو نوردرن میں لگے تھے ندیم عباسی لیکن ان کا زیرو پرسنٹ کوئی ایکسپیرینس ہے وہ تو صرف وہی ایک ٹیس کرکٹ ہے رہے ہیں اس کے علاوہ پھر مطلب ہے میرا خیال ہے کہ پھر ایکچول تو ہمیں دیکھنا ہے ان کی ورکنگ جو تھی انہوں نے جس ایکسپی کا ایک رول ہے آپ ایج گروپ میں تین سے زیادہ سیزن نہیں کھیل سکتے انہوں نے چار چار بھی سیزن کھیلے بہت زیادہ جو اینا سلیکشنز کے اندر تو اتنی زیادہ انہوں نے جو اینا وہ غلطیاں کی ہیں اتنی زیادہ فیورزم کی ہیں لاسٹ جو ڈسٹک رکٹ جو سیٹی کی ٹیم بنی کپتان جو باہر سے آیا اور آ کے ان لوگوں کی خدمت کی وہ وہ کپتان بن گیا اس کا کوئی کرائٹیریہ اور نہیں تھا پاکستان کی ملپ پنڈی کے میں اس کو نہیں جانتا تھا کہ یہ میں نے کو یہ کون لڑکا ہے جو کپتان بن گیا جو باعث کپتان تھا وہ اس نے اپنی کلب کا لگا دیا اسی طرح کتنے لڑکے وہ کھیلے اور پھر جو مخالف کلبیں تھی پلیروں کو گن گن کے رکٹمائز کیا گیا ان کو جو اینا پریشرائز کیا گیا کہ آپ آئیں اور ہماری کلب سے کھیلیں اور پھر آپ کو ہم آگے کیا آپ لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا 20-22 سال رہے بھی آپ نے شکیر شیخ صاحب کا نام لیا ہے وہ ساری زندگی ہر بڑی کمیٹی کے ہیڈ ہو ہی ہوتے تھے دمیسٹک ہو فلانی کرکٹ کمیٹی ہو اسلام آباد کے ریجنل کے وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں ان کے دور میں چلیں کوئی الکی بھلکیش کہتے آئیں ہو تو آئیں ہو لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو نوکری سے نکال دیا کسی بچے کے ساتھ نائنصافی ہو گئی باہر سے لا کے کسی کو کلا دیا گیا نہیں دیکھیں اس طرح کا تو اس وقت کوئی اتنی سوچ بھی نہیں تھی بہت زیادہ جو ہے نا کریڈیسیزم کہ جی فیوریزم ہے کچھ ہے میرے پاس ابھی بھی لیپٹاپ میں جب یہ کریڈیسیزم ہوتا میں نے رکھا ہو ہے کہ بھی میرے دور میں اگر میں پچھلے ساتھ آٹھ نو سال اگر راول پنڈی کا تو یہ ڈیبیوز ہوئے ہیں تو وہ جو ڈیبیوز ہوئے تھے وہ پاکستان کھیل رہے ہیں یہ نہیں کہ وہ گمنامی کی جو انا اس میں چلے گئے ہیں وہ وہی سے آپ کو پتہ چلتا ہے پھر اگر آپ سفارسی کھلائیں گے اگر آپ برے پلائیں گے تو آپ کو جیت کبھی بھی نہیں آپ کو ملے گی تو آپ ٹریک رگارڈ ہم جیتے انڈر سکسٹین جیتے انڈر نائنٹین بیشمار دفعہ جی بیشمار ساتھی شاہ صاحب کا اپنے نام لیا جی 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 وومن کرکٹ میں ان کا جو رول ہے وہ کہیں بھی منمائز نہیں ہو سکتا جی 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 تو یہ مطلب ہے کہ اور باقی جو ہے نا ابھی جو بھی جو ناؤدرن میں وہ آپ سمجھیں کہ ہماری لیگ اسی چل رہی ہے وہی پلیئر ابھی کھیلنے ہیں وہی پہم نیا مجھے بتائیں کہ انہوں نے کوئی آگے لہا کے کیا مجھے ناؤدرن کے اندر سترہ ٹھارہ لڑکے باہر سے آکے کھیلیں ملے واہ کے پنڈی اسلامباد میں یا میں کہتا ہوں پورے اس ناؤدرن ریجن میں پلیئر ہی ختم ہو گیا صرف کیا تھا کہ ایک مخصوص ایریے کو بھی تو نواز رہتے نا کلچر کو نواز رہتے نا اچھا سبھی سب یہ تو ہو گیا کبھی آپ آپ نے سنا ہے کہ ہائی پرفارمنس سینٹر ہو پاکستان کرکٹ بورڈ کا آپ کو پتہ ہی ہے جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی بھی ہے جو انہوں نے بنایا اس کا ایک بندہ جس نے ہاتھ ساتھی کرکٹر ہو جس صرف بائی کی وجہ سے کھیل گیا ہو وہ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کو ایڈ کرے گا دیکھیں اب وہ کیا کریٹیریہ تھا کس کریٹیریہ کے تیاد رکھا گیا ہے اب وہ اس کی بیعث تو میں نہیں کروں گا لیکن ریزلٹس آپ کے سامنے ساڑھے تین سال میں کوئی ایک نام بتائیں گے جو نیا ہے آپ میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے آپ کو اور پھر یہی چیئرمین تھیرمیز آجا صاحب جب یہ آئے ہیں اس لوگاں مجھے شاید یہ فیل ہوا کہ کوئی بہتری آئے گی انہوں نے آتے کہا بھی ہے کہ پچھلے تین سال میں کرکٹ جو آنا تباہ ہوگی ٹھیک ہے تو اگر تباہ ہوگی تھی تو پھر کن لوگوں نے کی تھی اکیلا عیسان مانی یا عسیم خان تو نہیں تھا نا نیچے بھی جو ٹیم کام کاری تھی تو انہوں نے آتے ان کو چینج کرنا چاہیے تھا ان کی جگہ پہ نئے لوگ لے کے آتے فریش لوگ لاتے یا ایکسپیرینس لوگ لاتے لیکن انہوں نے وہ بالکل بھی ایسا کیا ہی نہیں ہے تو اب آپ کے سامنے ہیں اور یہ ریزلٹ جو آ رہے ہیں تو یہ اسی چیز کہا کہ سلسل ہے سبھی سب آپ امانداری سے سمجھتے ہیں کہ یہ تو تین سال تو آپ لوگوں کے جو لگائے ہوئے پودے تھے وہ درخت بنے ہوئے تھے کام چل گیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل ہی اگر فرض کریں آپ لوگوں کو گرگٹ واپس کر دی جائے کل اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیزائر ریزلٹس جو ہیں وہ ایک دم پروڈیوس کر سکتے ہیں آپ کے پاس بیک اپ ہے ابھی دیکھیں ابھی تو تو بی میں کہوں کہ جسے انڈر نینٹین پہ انڈر سکسٹین پہ انڈر تھرٹین پہ سلیکشنز ہوئی ہیں تو کافی سارے مطلب جو مطلب اگر میرا ہوں تو میرا خیال ہے ایسے ایسے لڑکے میں نے دیکھی ہیں جو کھل رہے جو نوردرن کی شیٹنے پہن کے پھر رہے ہیں کہ وہ سو لڑکا سلیکٹ ہو تو اس میں بھی سلیکٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ کھل رہے ہیں ایج گروپ ٹھیک ہے ان کی ایج ہے آپ کو لگتی ہیں انڈر سکسٹین نائنٹین دیکھیں نہیں نہ لگتی ہیں نا تو اسی وجہ سے ابھی لاسٹ میں میں کریک ڈاؤن کرنا پڑا ٹورنا میں روکنا پڑا کروڑوں روپے جو ہے نا ایکسٹرا خرج کرنے پڑے لیکن اس کا بھی ریزلٹ وہ وہ والا نہیں آیا ابھی بھی بہت سارے پلیئر ایسے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کسنا میڈیکل کلیئر کر گئے تو یہ اس میڈیکل کے اندر اویج بھی نہیں لیا تھا تو ان کا جو ٹارگٹ تھا اس سے دودھ اور دہی کی جو نیرے بھائی نجم سیٹھی کہ حالانکہ اس بندے کے کریڈٹ پہ چلیں کچھ نہ بھی دیں آپ تو پی ایسیل تو ٹوٹلی نجم سیٹھی کا انہوں نے تو اس برینڈ کا بھی بیڑا گرک کر دی بلکل دیکھیں کافی جو ہے نا اس میں جو لاسٹ پی ایسیل ہوئی ہے اس میں اب اب دیکھیں نجم سیٹھی صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پی ایسیل شروع کرائی پاکستان لے کے آئے چاہے گریجوری لے کے آئے اور اس مشکل حالات میں تو ان کو تو ایک پلاہ پلاہ بیٹا ملا تھا تو اب کدھر کے انٹرنیشنل پلیئر آنا بند ہو گئے ہیں جو آ کے ہماری لیگ میں کھیلیں اب وہ ایسے پلیئر جن کتنے نام نہیں ہیں ریٹائیڈ موسٹلی کہہ لیں یا بلکل ہی نئے لڑکے جن کو ابھی اور کئی لیگوں میں چانس نہیں ملتا وہ ہے تو اس میں کافی زیادہ پاکستان میں پھر کوئی ایسے بڑے کافی سارے ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں کہ جس میں پی ایسیل کی جو ایک کہہ رہے پہ بھی بہت زیادہ مارک ہوا تو یہ اس چیز کو اب دیکھنا پڑے گا کہ اب جو نیا بورڈ آئے گا اس کے اندر اور کیا ہم چیزیں لے کے آ سکتے ہیں کوئی کیا بہتری لے کے آ سکتے ہیں یہ جو ایک برینڈ تھا جو پاکستان پوری دنیا میں مانا جا رہا تھا اس کو اور کس طریقے کتنے اچھے طریقے سے اب بہتر کر سکتے ہیں اچھا لوگ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہی چینج اف کمانڈ ہوگی گورنمنٹ چینج ہوگی رمیز راجہ صاحب ریزائن کر دیں گے آپ کو لگتا تھا کہ وہ کر دیں گے میرا تو خیال ہے کر دینا چاہیے تھا جو بھی ہے اب مطلب اس وقت شاید وہ کر بھی رہے ہوں گے لیکن کن لوگوں نے انہیں منہ کیا کن لوگوں نے انہیں منہ کیا کہ آپ نہ کریں اس اس کو کیری آن کریں کرسی اتنا آسانی سے کوئی چھوڑتا ہے پاکستان میں شاید رمیز بھائی چھوڑ دیتے میں تمہیں تو بھی انہیں بتاؤں اچھا نو آٹھ نو مینے جو ان کے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ رمیز راجہ صاحب جتنا پاور ان کو ملی میں نہیں سمجھتا ہے سانمانی کو بھی ملی تھی کیونکہ زاگر خان ڈکٹیشن دیتا تھا لیکن رمیز راجہ اس میں کوئی شک نہیں ہے سانمانی کوئی ایک پرسنٹ بھی وہ جتنی باتیں کر کے آسٹریلیا کی کلاسک اگزیمپل ہے سبھی سب کیا چوبیس سال بعد ان کا آنہ ہی کافی تھا ہم تو ان کے لیے تیار ہی نہیں تھے نہیں دیکھیں آٹھ نو سال میں جو آٹھ نو مہینے میں جو میں امید لگا کے بیٹھا ہوا تھا اس طرح کی جو جو آنا وہ ڈیلیورنس نہیں ہوئی ہے پھر دو چیزوں پر چلے میں اگر اب میں بات کروں جو ابھی انہوں نے جو شروع کرنے کی کوشش کی پھر اس کو رول بیک کیا ایک تو جو یہ جو ڈروپن پیچیز تھی دیکھیں پاکستان کی ڈمیسٹر کا جو آنا وہ حل ڈروپن پیچیز نہیں ہے ڈروپن پیچیز ہوتا ملٹی پرپوسیز گراؤنڈ میں پھر دیکھیں اس کے اوپر کتنا زیادہ ایکسپینڈیچر انوالو ہے سینتیس سینتیس کروڑ کا تو وہ آنا تھا سارا جو انا یونٹ اب وہ اگر سینتیس کروڑ پاکستان کی مختلف گراؤنوں پی آپ لگا دیتے تو پاکستان کا انفرسٹرکچر کہاں سے کہاں چلے جانا تھا ایک تو مجھے اس کے اوپر کافی زیادہ جو انا وہ مجھے تھا پھر ہنڈرڈ پلیروں انہوں نے جو وہ پک کی ہے اب مجھے صرف یہ میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی مختلف کرکٹروں کے بیٹے ہنڈرڈ پلیر لے لیے چلے میں کہتا ہوں ایک سوچ تھی کہ یہ سو کو ہم گرووم کریں گے تو اگر اس کے علاوہ کسی اور پلیر نے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس دے دی اس کا کیا بنے گا اس کا کیا بنے گا دیکھیں نا یہ ایک بڑا بگ کویسٹن ہے پھر جو جونئر سپر لیگ ہونے جا رہی ہے سب سے بڑا جو سیٹ بیک پاکستان کی کرکٹ کو ہونے والا ہے وہ اس جونئر میرے پاس جو بچہ آتا ہے نا اب وہ آگے پہلا کویسٹن یہ کرتا ہے وہ نہیں کہتا ہے میں نے فرس کلاس کرکٹ کھیلنی ہے یہ میں نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنی ہے جونئر پی ایسل میں کیسے کھیلوں گا ٹھیک ہے اب پھر آپ اسی لیول کے اوپر لڑکوں کی ٹیکنیکیں لڑکوں کا مائن سیٹ وہ تباہ برباد ہو رہا ہے آگے آپ سرگل کرتے ہیں سرگل کرتے ہیں شورٹر فارمنٹ پہ محسن بھائی آپ کو لانگر ورزن کرکٹ کرانی ہے پھر آپ کو کی جو پرفارمر ہیں ان کو جو ہے نا آپ کو زیادہ سے زیادہ انکراج کرنا ہے جو کہ نہیں ہو رہا اچھا نمیز راجل صاحب ایک بڑا لوگ جی جو کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ تو جو نظر آتا ہے اس پہ بولتے ہیں ایک لاکھ رپیہ انہوں نے بڑھا دیا پینشن نے بڑھا دی سبھی صاحب کہاں پانچ ہزار چار ہزار ایک ہزار کرکٹر تھا کہاں ایک سو نوے کا پول رہ گیا تو اس میں آپ نے کون سا احسان کیا اور دوسرا یہ پلیئر ہے جو آپ کو کما کے دیتے ہیں بورڈ کا اپنے حظر ہے ہم دن کیا ذرا بتائیں گا نہیں دیکھیں ایک لاکھ رپیہ بڑھا دیا اور ہنڈر پرسنٹ میں اگری کرتا ہوں کوئی احسان نہیں کیا اس کی وجہ سے یہ پلیئر ہیں تو کرکٹ ہے یہ پلیئر ہیں تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے ایک لاکھ یہ بڑھا دیا تو ذرا جا کے دیکھیں جو پی سی بی کے جو جو کہ صرف اسی کے اندر بیٹھتے ہیں تو اتنی اتنی زیادہ پاکستان دنیا کا کوئی ایسا بورڈ نہیں ہوگا جن کا اتنا زیادہ ہوگا ابھی آپ جیسے ماسٹر کوچز کو ہنر مندوں کو کریٹرز کو گراؤنڈز مین کو فارق کیا اور چوری چھپکے ڈیڑھ دو سو بندہ بھاری بھاری طرقاؤں پہ انڈکٹ کیا تو یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انفرچنیٹ پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ کہ اتنی زیادہ ایڈمسٹریٹیو خرچہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہے جتنا دنیا کا کسی کا نہیں ہوگا ڈیویلومنٹ پہ خرچہ مجھے تو کئی نظر نہیں آ رہا مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ایڈمیز لگ رہی ہیں کی نہیں لگ رہی ہیں پاکستان کا جو جو نیشنل آئے پر فارمر سنٹر جس کو نام دے دیا وہاں پہ کون سے ایسے پروگرام ہو رہے ہیں کہ جس سے آگے اس سے پہلے والی جو مدسر بھائی کی جو رزیم تھی کتنے پروگرام سے پروگرام پر پروگرام فیوچر پر پروگرام ینگ پروگرام فلانا جو آنا ٹال ان فاس پتہ نہیں مجھے تو نام بھی اب یاد نہیں آ رہے ہیں اتنا زیادہ پروگرام تھے ابھی مجھے نظر آ رہا ہے لیکن ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ کوئی پدرہ لاکھ لے رہا ہے کوئی بیس لاکھ لے رہا ہے کوئی تیس لاکھ لے رہا ہے ٹھیک ہے کام سے کام جو ہے نا لیکن جو ٹیکنیکل لوگ ہیں جو کوچیز کی تنخواہیں بڑھائیں ریجنل کوچیز کی یا ڈرمیسٹی کی وہ اچھی چیز ہے وہ کیونکہ دیکھیں جس نے کوئی پولیسی نہیں ہے دیکھیں آپ جتنے ٹاپ کے ہیڈ کوچیز لگے ہیں وہ کامز کام کے پولیسی ہمیشہ چیمپین یا رنر اپ ہوتا تھا کہ ہے نا لیکن وہ ہی میں آپ سے کہنا کہ پولیسی بناتے ہیں نا کہ جی کہ جو ہیڈ کوچ ہوگا لیول تھری اٹلیسٹ ہوگا پھر اس کی کوئی ہوگا لیکن ایسے ایسے لوگ کوچیز لڑکے لگا دی ہیں جو ابھی انگلینڈ سے کرکٹ کھیل کے آئے ہیں سیدھا آگے پاکستان میں ابھی آئے بھی نہیں ہے لیول ون بھی نہیں کیا ہوا وہ پاکستان کو جانا کوئی مطلب وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا مطلب اتنا زیادہ جو کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید اس دور کے اندر کوئی بیرٹ ہوگا کوئی ایک جو نا انصاف ہوگا کوئی پولیسی ہوگی وہ آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا اچھے سبھی صاحب ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے آویسلی جب تک کرکٹ ایک بڑا ایکسپینسیو گیم ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ نے اگر آپ کے پاس دو سو بچے ہیں تو دس پندرہ یا بیس ایسے ہوں گے جن کو آپ نے ایکسٹر آرڈنری ٹرینلنٹ دیکھ کے یا ان کے حالات دیکھ کے اب زہری بات ہے آپ کے کوچیز ہیں کرائے ہیں بیلز ہیں آپ نے آویسلی آنا جانا ہے پٹرول ہے تو آپ اس سے زیادہ کو تو فری نہیں دے سکتے پیسے دینے پڑتے ہیں تو مجھے بتائیں جب آپ کے پاس نوکری ہی نہیں ہوں گی آپ کا فیوچر ہی نہیں ہوگا یا وہی چالیس سال اٹھتیس سال کے بابے ہی کھیلیں گے تو نیا بچہ کیوں آئے گا کرکٹ کی طرف دیکھیں نیا بچہ آئے گا کھیلے گا لیکن اب وہ کیسے کھیلے گا جہاں پہ تین ریجن کھیلتے تھے وہاں پہ ایک کھیل رہا ہے تو وہ پھر بچے کو جب سامنے نظر نہیں آئے گا وہ بھاگ جائے گا پھر بچے کو ایک غطہ تھا کہ ہم ڈپارمنٹ میں چلے جائیں گے وہاں پہ ہمارے اچھی چلیں ایک روزگار فکستہ گے گا گھرونوں کا بھی تھا اب وہ گھر سے پریشر ہے اب جو بیس اکیس سال کا ہو گیا تو والدین کو تک سپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کچھ کما کے لاکے دے گا اب وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ ان چیزوں کو جلدی ان کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ پاکستان پھر ٹھیک ہے domestic department cricket کے میں کوئی اتنا ہم ہی نہیں ہو لیکن پھر parallel کیا ہے ایک دم سے جو آپ کی نوکری ایز ای پلیئر چلی گی تو اس کے بعد کیا ہے پچاس دار پر بینے گا تو بائزن آپ دیکھیں آپ اسے فرس کلاس نہ کھلائیں آپ اس کو گریٹ ٹو کھلائیں ڈپارٹمنٹ نوکریہ تو دے گا نا یہ دیکھیں نا یہی سوچ چاہیے تھی اس وقت کہ آپ ٹھیک ہے ان کو سال کے اندر دو مہینے دے دیتے کہ یہ دو مہینے آپ departmental cricket ہم کرا رہے ہیں under the umbrella of pcb تو ان کی نوکریہ بھاج جاتی ہیں وہ بھی جو اس وقت جو دپارٹمنٹ چلا رہے تھے وہ جسٹیفائی ہوتے ہیں اپنے ٹاپس جو آنا management کو بتاتے کہ ہم یہ ٹورنا میں جیت رہے ہیں یا ہم یہ کھیلیں گے یہ لڑکے مارے کھیلیں گے تو پورا سال لڑکے تنخائیں لیتے کیونکہ دیکھیں جو اسٹیلیا انگلینڈ انڈیا ہم ان کے ساتھ comparison نہیں کر سکتے ان کی جو associations ہیں ان کے جو domestic players ہیں وہ بھی jobs کرتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں کرتے لیکن ان کو cricket سے اتنا زیادہ پیسہ آ رہا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے کیا ہمارا جو ایک first class player ہے جو کہ اب ویسے تعداد میں کم ہو گیا ہے کیا اس کو سال کے اتنا پیسہ مل رہا ہے جو کہ نہیں ملا فگرز تو یہ آپ کو بہت زیادہ دے دیں گے ہو جی پچیس لاکھ تیس لاکھ مجھے بتائیں یہ کیا ہے آج کل کے دور کے اندر یہ کچھ بھی نہیں ہے نہیں آپ کی ایک میرے کی تنخواہ اس سے زیادہ ہے جن کو آپ پورا سیزن کلا کے کہتے ہیں پچیس لاکھ روپے اور وہ بھی اگر کھیلے گا تو تو اچھا سبی سب last question ہے آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اب آپ نے نام لے لیا اپنے پڑوس کا انڈیا کا انڈیا کرکٹنی بائی جن ہر کھیل میں ہم روز دیکھتے ہیں وہ گولڈ جیت رہے ہیں کل رات کو بھی وہ ہکی فائد بھی جیت گئے اب یہ علماتی میں چل رہی ہے وہاں بھی روز گولڈ سلور گولڈ سلور جیت رہے ہیں تو بائی جن آپ سمجھتے ہیں صرف پیسہ ہی جو ہے وہ ونی منٹالیٹی ہے یا جب آپ پش کرتے ہیں جب آپ بکپ کرتے ہیں جب ہیڈ آف دا سٹیٹ انوال ہوتا ہے اس سے انکریجمنٹ دیکھیں سب سے جو اگر ہم آپ نے انڈیا کی بات کی ہے تو سسٹم ان پلیسٹ ہو گئے وہ اب سسٹم جو انا کانٹینیوٹی کے ساتھ چل رہے ہیں حاکی سپر لیگ پیسہ آ گیا بیڈمنٹن کی ان کے پیسہ مدلہ اس طرح ہر کھیل میں ہر کھیل میں آ گیا انفرسٹرکچر دیکھیں ان کا کہاں سے کہاں چلا گیا ٹھیک ہے سپانسرشپ ان کے پاس بہت زیادہ ہے جس سے ان کو تو ایکچول پاکستان کی جو کوئی بھی سپورٹس ہے اس میں سسٹم ان پلیس ہونے والے ہیں اب وہ پرانے جو لوگ ہیں یا اس طرح کے جو لوگ جو سپانسرشپ نہیں لے کے آ سکتے ہاکی دیکھیں فوٹبال دیکھیں کرکٹ کا باپ حال دیکھ لیں یا اس کے علاوہ جتنی بھی سپورٹس ہیں آپ تو ساری چیزوں کو کور کرتے ہیں تو ان سب میں دیکھیں اگر اب ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جی ہے وہ سسٹمز کو بنانا ہے اے ملک کوئی آپ ہو نہ ہو ایک سسٹم چلتا رہنا چاہیے اب وہاں پہ یہ چیز ہے پھر ظاہر ہے کہ پیسہ ہے ہر پلیئر کو کھیلنے والے کو پتہ ہے کہ میں نے یہ میرا ایک سٹیپ ہے یہاں کھیلوں گا یہاں جاؤں گا یہاں جاؤں گا تو وہ ہمارے وہاں پہ سسٹم نہیں ہے پھر وہاں پہ میریٹ ہے یہ نہیں ہے کہ اچھا پلیئر مس ہو جاتا ہے پھر وہاں پہ نہیں ہے کہ پی ایس ال کی سلیکشن سے انڈیا کھیل جاتا ہے سوری آئی پیل کی ٹھیک تو وہاں پہ فرس کلاس کا ٹریک ریکارڈ ہے تب ہی آ کے وہ آئی پیل کے لیے پک ہوتا ہے ہمارے تو یہاں سے ٹرائل ابھی تک ہمارے ٹرائل بیس چل رہا ہے جب تک ہماری پاکستان کی سلیکشن جا ہے وہ پرفارمس بیس نہیں ہوگی پرفارمس کو بیس کر کے جب تک ہم اپنی سلیکشنیں نہیں کریں گے ہماری ٹیم کسی بھی چیز کا حل نکالنا مشکل ہے آٹھ مہینے رمیز راجہ کے سبھی ازار ہیڈ کوچ سبھی ازار کرکٹر سبھی ازار ازار نیوٹرل فیلیئر ڈسپوائنٹی فیلیئر نہیں ہے ڈسپوائنٹمنٹ ملہ فیل نہیں ہوئے کوئی ایک آدھا ان کی کامیابی بتانا پسند کریں گے ایک لفظ میں کہ یہ کامیابی ہے دیکھیں میں ڈسپوائنٹنگ کہوں گا فیلیئر ذرا ہارش ورڈ پاکستان کی ٹیم نے ابھی ٹی ٹوئنٹی اچھا رمیز راجہ کے چلے چھوڑیں آپ نے سان مانی کا وسیم گزار خان کا کا کوئی تلق نہیں تھا یہ رمیز راجہ کا پاکستان کی کرکٹ دوزار ایک دھوکہ آپ کے سامنے تھا سی ای او جب وہ لگے تھے تو رمیز راجہ کا پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ کیا تلق تھا وہ بتائیں گے نہیں اس وقت دیکھیں پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کھیل کے آئے تھے ان کو پاکستان کی ڈومیسٹک کا تو اٹلیس لوگا نو آو تھا کرکٹ کا بھی تھا دیکھیں ایک پلینگ کرکٹ کرکٹ administration بہت فرق ہے یہ ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ان کی نو آو تھے پچھلے پندرہ بیس سال میں کرکٹ کہاں سے کہوں نے تو پلیروں کا بھی نہیں بتا ہوگا کون سے ڈومیسٹک کے پلیر ہے ورنہ وہ سبھی ازہر آیاز اکبر یوسف زہی اور جو کوچس فارق ہوئے تھے اور اگر آپ لوگوں کو نکالا گیا تو کچھ واپس بھی ہوئے وہ کیوں واپس ہوئے میں نام نہیں لوں گا کیوں ہوئے کیا اچانک ان کے پاس ایسی گدر سے کی آگی تھی بس وہ اب یہ آپ کو پاکستان کا پتہ ہی ہے ٹھیک ہے میں نے بھی کافی زیادہ messages کی ہے رمیز بھائی کو میں نے بتایا کہ یہ یہ میرے ساتھ جواب آیا جی جواب فوراں وہ دیا مجھے کہ جواب ہی دیا let me check اب ظاہر ہے کہ کس سے چیک کیا ہوگا تو وہ جو مجھے نکالنے والے وہ تو ابھی ادھر ہی بیٹھے ہیں پاکستان کی کرکٹ کا مستقبل انڈر پریزنٹ سناریو کیا دیکھ رہے ہیں مانداری سے دیکھیں کوئی اتنا اچھا نہیں ہے ابھی پاکستان کی ٹیم اگر جیسے ویسنلی سے خلافی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے میں کہتا ہوں ابھی ٹیم بابر کپتان ہے یا جو بھی لڑکے آگئے ہیں بالنگ میں اگر میں دیکھوں مجھے کافی زیادہ اچھی بہتری نظر آ رہی ہے مایوس ہی میں کبھی بھی نہیں کرتا ہے ایزے کوچ یہ میری اس میں ہائی نہیں ہے کہ میں مایوس ہو جاؤ چیزیں بہت زیادہ ٹھیک ہونے والی ہیں بہت زیادہ جو ہے نا خرابیاں اس وقت ہو چکی ہوئی ہیں یہ مطلب پورا کہ پورا اوورال ہونے والا ہے پاکستان کا اڈیا سے پاکستان پاکستان نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ میں پہلی دفعہ جیت لے لی کافی ہے ہمارے لیے ساری زندگی نہیں نہیں کافی نہیں ہے دیکھیں وہ ایک آپ کہہ لیں کہ پہلا سٹپ ہونا چاہیے پاکستان کا اس کو بیس کر کے ہمیں جو ہے نا اب آگے مو فارورڈ کرنا چاہیے ایک نہیں ہے ہمیں بہت زیادہ میچیز جیتنے ہیں بہت زیادہ سیریز جیتنے ہیں اور تب ہی پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ اوپر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی پاکستان اور انڈیا مدد مقابل ایک مرتبہ پھر آئیں گے آسٹریلین کنڈیشن ہوں گی ٹاس کا بھی وہ چیز نہیں ہوگی یو اے کا گراؤنڈ بھی نہیں ہوگا امانداری سے کیا دیکھ رہے ہیں دس وکٹوں سے جیتنے والی پاکستان فیوریٹ ہے لیکن دیکھیں میں ایک چیز ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کا اس میں پھر آپ یہ چیزیں سائیڈ پہ رکھ دیں وہ سارا بھی اموشنز کا کام ہے کہ اموشنل ہی جو ہے نا آپ کتنا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرتے ہیں اس میں دیکھیں اس میں سکل لیول پہ اگر آپ مجھے کہ یہ کمپیزن کروں میں بھی میں کہوں یہ انڈیا بہت اوپر ہے اس وقت لیکن وہ جو میچ ہوتا ہے نا اس میچ کے اندر پھر اس وقت اس مومنٹ کو جو پریشر بیلٹ کر لیتا ہے جیسے پاکستان نے بھی کیا وہ پھر آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان فیورٹس ہیں کہ جیت کے ہی جا رہے ہیں یہ آسٹریلیا is completely different ball game اور پاکستان فیورٹ نہیں ہوگا tough ہوگا tough ہوگا پاکستان کے لیے ابھی بھی تھوڑا ٹائم ہے چار مینے ہے یہ سیریز اگرہ پاکستان کھلے گا ٹیم کو اسٹیبلش کرنا چاہیے میڈل آرڈر کو بہت جلدی ان کو ہے ہی نہیں آپ کا میڈل آرڈر وہ اس کو ٹھیک کرنا ہے وہ ایڈیا ایسا ہے اس کو ایمپروو کرنا چاہیے فاسٹ بولنگ بہتر ہے پاکستان کا اس وقت بہتر ہے ان کو اب ایکچوال اور پھر جو اچھی چیز پاکستان کے ٹیم کے حوالے سے میں کہوں اس وقت ٹیم کا جو ایٹموسفیر ہے جو باؤنڈنگ ہے وہ مجھے اچھی لگ رمیز آنے سے نہیں رمیز آ جا کے آنے سے نہیں لیکن جو ان پلیر ٹو پلیرلیشنشپ بہت اچھا ہے یہ جو اکیڈمی ہے جس میں بچے ہیں اس میں کتنے بچے ایسے ہیں جو سبی عظر کی نظر ظاہری بات ہے آپ کی ایک نظر ہے لیپ ٹوپ سیلیکٹر والی نظر نہیں ہے آپ نے ہمیشہ پروڈیوس کی ہے اس وقت بھی نائنٹی پرسنٹ پاکستان میں آپ کی ٹیم کھیل رہی ہے چاہے وہ نمان ہے یا جو بھی ہے مجھے یہ بتا دیجئے ان میں کترے پلیر ایسے ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کھیل سکتے ہیں تو بھی ہونست کافی سارے پلیر ہیں ایسے ہیں جو مطلب ہے اگر نہ کھیلے تو مجھے ایزے کوچ افسوس ہوگا ایک دو جو آپ سپیسیفکلی کہیں اگلے دو سال چار سال پائن سال دیکھیں ایک میرے پاس چینمین بولر ہے جو کہ پچھلے ڈیڑھ سال سے میں سیلیکٹرز کو کہہ رہا ہوں جیلم کا ہے کوٹلی کا کشمیر کا ہے ہمارے پاس آیا یہ ابھی رہتا یہ کوٹا میں ہے فیملی اس کے سارے کوٹلی میں ہے اور یہ روزانہ ٹریول کر کے آتا ہے اور یہ وہ پلیر ہے کہ جس نے ہارڈ بال آتے کیا ہی پہلا میری اکیڈمی میں اس سے پہلے نہیں اور ایک سی سی اے کا یہ میچ کھیلا اور اس میچ میں اس نے چھے آؤٹ کیے پھر پہلی دفعہ جو ہے نا فرینڈلی میچز ہمارے ہوتے ہیں تو شہداب نے اس کو جب دیکھا شہداب کو اس نے دو تین میچز میں اوپر تھلے آؤٹ کیا شہداب نے اس بچے کو پک کیا اور کے پیل میں لے گیا جو درافٹنگ میں چیف سیلیکٹر صاحب کو بہت سے سیلیکٹروں کو میں نے بار بار کہا اس نے ایک دفعہ آ کے آپ دیکھ لو ابھی ہمارے کیاڈمی میں اس کلان مشتاق آئے تھے وہ انہوں نے وزٹ کیا ان کو میں نے کہا کہ آپ اس کو جب ٹیسٹ میچ ہے اس کو اس اے نیٹ باؤزر بلائیں اس کو خیلی آپ بالنگ کرائیں دیکھیں میں بھی آپ سے کچھ سیکھ لے گا یا کچھ کرے گا ایک تو وہ ایسا پلیئر ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس پر توجہ دی جائے اس کو اس کا نام ہے سفیان محکم ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ جو ابھی آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ یہ سیٹ ہو سکتا ہے ایک عثمان بچہ ہمارا جنون لی ابھی اس وقت وہ سولہ سترہ سالہ سال کا ہے کیونکہ میرے پاس جو انا سپیڈ گن بھی ہے تو وہ ون فورٹی کے پاس ٹچ کر رہا ہے اچھا ایک دو سالوں میں وہ ون فورٹی فائی پلاس پہ اچھا بندہ جاندہ پیس سے بال کر رہا ہے اس طرح کہ کافی سارے مارے پاس لڑکی ہیں ایک جیلم سبھی تو بچہ آتا تھا جس کا بڑے اوپفل تھے اس کا کیا ہوا جیلم سے تنویر شاہ کوئی نام مجھے یاد نہیں رہا اس کا بہرل ایک بچہ آتا تھا جس کی اب بڑی تعریف کرتے تھے کہ اس ویری گوڈ اور اس دا فیوچر پاکستان کافی سارے تھے گجر خان کے دو تین لڑکے تھے ابھی مارا ہے جو انگلینڈ مگارا سے آئے وہ بچے ابھی کر رہے ہیں جی بہت شکر اللہ کہ جاتے سویڈن سے لڑکا تھا پہلے میچ میں جاتے اس نے سنچلی سکور کی وہ ابھی بھی پسلسل پرفارمرس کر رہا ہے سویڈن کی ٹیم میں سیلیکٹ ہو گیا ہے باکشاہ سے پلیئر آیا تھا وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے برمنگام لیگ بلکہ کافی جتنے بھی پلیئر گئے ہیں تو وہ الحمدللہ میسج کرتے ہیں آج ہم نے یہ کر دیا کہ وہ کر دیا بلکہ مجھے زیادہ خوشی ایک پلیئر کی ہوئی کہ وہ پلیئر ایسا تھا کہ وہ آیا میرے پاس کہ جی کہ میں تو ایز ای بالر ہوں میں بالنگ کھیلتا تھا تو اب میرے یہ دیکھیں میرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب میں بالنگ نہیں کر میں نے اب بیٹسمن بننا ہے تو وہ پھر میرے سا دو منہ را اس کے بیٹنگ اوپر کام کیا تو پہلے میچ میں اس نے فورٹی ون سکور کیا ٹھیک ہے تو وہ بڑا خوش مجھے فون کیا اس کی مجھے بہت خوشی ہو گیا کہ چلیں اتنے شورٹ پیریڈ میں جب اسے بیٹ کھیلنا پکڑنا بھی صحیح نہیں آتا تھا اس نے ایک دم سے اتنا اچھا اکسیل کیا تو اب وہ پرفارمس وغیرہ کر رہے ہیں تو شکر الحمدللہ ابھی آج کل پرسوں تک سکورٹلینڈ ایک لڑکا اندر 19 کھیل رہا ہے وہ بھی پاکسان آیا اس کے والے نے مجھے سکورٹلینڈ سے فون کیا کہ آپ کے پاس آئے گا اس کو آپ نے دو تین ہفتے ورن ورن کوچنگ دینی ہے تو جتنے بھی پلیر آئے ہیں ساتسفائی گئے ہیں سارے اور کچھ نہ کچھ امپروف کر کے یہاں جاں بیٹے ہوئے ہیں آپ کا بہت بڑا نام اور یہ لوگ جانتے تھے آپ کو کتنا ایوب پار کی جائے ایڈنسٹریشن ہے ان کا آپ کے ساتھ کتنا اچھا تعاون ہے سب اچھا ہے یا نہیں کچھ چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے والی ہیں میں تو سچی بات کروں کہ جب اس وقت کہہ لیں کہ جب میں بہت زیادہ مجھے ضرورت تھی کہ مجھے کوئی سپیس ملے ایوب نیشنل پارک نے مجھے سپیس دی اور میں نے یہاں اپنی بنائی اور میں جو ہمارے یہاں کے ڈی جی ہیں برگیڑی آسف افتر صاحب انہوں نے مجھے بہت زیادہ جو آنا انکراج کی اور ابھی تک کر رہے ہیں بہت زیادہ سپورٹیو ہیں جتنا نیچے سٹاف ہے ٹھیک ہے وہ مجھے میرے مارے صاحب بہت اچھا آپ کوپریٹ کرتا ہے سکیورٹی والے ہیں سارے تو بہت ہی اچھا جو آنا مذہب ہے کہ وہ بالکل ہمارا اس طرح خیال رکھتے ہیں کہ جس ہم وہ اپنی ایک فیملی کا کرتے ہیں تو بہت شکریہ اے 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 ایف کا مطلب ایوب نیشنل پارک کی جو بھی مینجمنٹ ہے دی جی صاحب کا ان کی نیچے کرنل صاحب زیاد صاحب ہے ریمان صاحب تھے انہوں وہ چلے گئے ہیں انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا رفکار صاحب ہیں پھر جتنے ہیں میرے پاس گراؤنڈ مین ہیں تو ان سب کی بہت زیادہ سپورٹ تو جی یہ تھا آج کا پرگرام کھیل کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل کے لیے سبیزر صاحب کے بڑے شکر بھی آ رہے ہیں انہوں نے بڑا ٹائم دیا حالانکہ میچ بھی چل رہا ہے اکیڈمی بھی ان کی چل رہی ہے ما شاء اللہ پاکستان میں ون اف تا ٹاپ اکیڈمی اور پلیرز پروڈیوسنگ اکیڈمی آئی ہے یہ وہ اکیڈمی نہیں ہے جہاں مال پانی پروڈیوس ہوتا ہے تو اپنا رکھئے بہت سارا خیال انشاء اللہ نئے پرگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اپنا رکھئے خیال Thank you very much اللہ حافظ